اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وظائف ٹیجے چینل کے معزز سامین اور امتی مسلمان کی مقدس مو بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و قاضرین آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں جاری و ساری ہے آج اس بابرکت مہینے کا بہت ہی عظیم ترین دن جمہت المبارک کا دن ہے جمہت المبارک وہ خاص دن ہے جس کو ہفتہ کے باقی تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ساری دنوں میں جن میں سورج نکلتا ہے سب سے بہتر اور افضل دن جمہ کا ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے اور اسی دن قیامات قائم ہوگی معزز ناظرین و حاضرین آپ نے جمہت المبارک کے دن اہم کام کون سے کرنے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے غسل کرنا ہے مسواک کرنی ہے ناخن تراشنے ہیں اس کے علاوہ اتر سرما اور تیل لگانا ہے ساپ ستھرے اور نئے کپڑے پہنے ہیں اور سب سے زیادہ ضروری بات کہ آپ نے قرآن کریم فرقان الحمید کی بابرکت سورت سورت القحف کی تلاوت کر رہی ہیں سورت القحف کی تلاوت آپ کریں گے تو دوسرا جمعہ آنے تک آپ کے تمام صغیرہ و قبیرہ گناہ مارک کر دی جائیں گے زیادہ سے زیادہ درودی ابراہیمی پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا عرش قبولیت کا احزاز پائیں گی دنیا کا ہر بڑا مقصد پورا ہوا ناظرین و حاضرین جمہت المبارک کے خاص دن یعنی آج کی دن آزان مغرب کے بعد صرف ایک لفظ ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے نماز کے بعد آزان مغرب کے بعد آپ نے ایک لفظ ایک مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کے بعد من کی مرادیں ہوئی ہوں گی ایک دن میں انشاءاللہ کروڑ پتی بن جائے گی عمل کیا ہے توجہ سے سماعت فرمائے ویڈیو کو آخر تقریقیں چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والے بابرکت وضائف کا نوٹیفکیشن فوراً آپ تک پہنچ سکیں پاک صرف لباس میں اتر سرما خوشبو لگا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر استغفار کا ورد کرنا ہے اور جیسی آسان مغرب ہو جائے تو مغرب کی نماز سے پہرے جائے نماز پر کھڑے ہو کر خوشو و خضو کے ساتھ آجزی و انکساری کو اپناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ بلند کر کے اول آخر تین تین مرتبہ درودِ عبراہیمی پڑھ کر درمیان میں وَهُوَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد مغرب کی نماز شروع کرنی ہے جب نماز مکمل ہو جائے تو سور اخلاص یعنی قُلْ 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 اللَّهُ آحَدْ کو اکیس مرتبہ پڑھ کر اپنے لیے دعا مانی ہے خدا تعالیٰ کی قسم کی قرآن پاک جیسی بابرکت کلام کی صدقے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے ہر مشکل سے مشکل کام آسانی میں اور آسان ناممکن سے ناممکن کام ممکن میں بدل جائیں گے اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ تقدیر نصیب مقدر سب چمک اٹھے گا ایک دن میں کروڑ پتی بن جائیں گے رزق حلال میں برکتیں ہوں گی کاروبار میں ترقی ہوگی کامیابی آپ کے قدم چومے گی دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال ہو جائیں گے اس بابرکت عمل کو سواب کیلئے سے ضرور شیئر کریں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا حامی و مددگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی